السلام علیکم پیارے بچوں جی کیسے ہو آپ امید کرتے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے وخیر و آفیت ہوں گے میں آپ کو فائض ایڈوکیشنل انسٹوٹ نوگام کی آن لائن کلاسز میں خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم ایگزرسائز 2.5 میں کوشکوشن کریں گے اور کوشکوشن مروان ہے یوز سیوٹیبل ایڈنٹیٹیز تو فینڈ دی فالوین پرڈکٹس دیکھیں بیٹا ہم یہ پرڈکٹس نکالیں ہیں ایڈنٹیٹیز پہلا ہمارا کوششن ہے we have to find x plus 4 into x plus 10 دیکھیں ایڈنٹیٹی آپ نے پڑی ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ جو x plus 4 into x plus 10 it is equivalent to an identity x plus a into x plus b اور جو x plus c into x plus b آپ کو معلوم ہے it is equal to x square plus a plus b into x plus a b ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اور اس کو آپس میں compare کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کیا ہے we have here a یہاں بیٹا ہمارے پاس a ہے اور یہاں پر a کے برلے 4 ہے so we have a is equal to 4 اور یہاں پر b ہے اور یہاں میں b کے برلے 10 b is equal to 10 تو ہم اس identity میں یہاں پر x کے برلے تو x ہی لکھیں گے a کے برلے 4 اور b کے برلے 10 لکھیں گے تو آپ دیکھیں یہ کیا بنے گا so it will be equal to تو یہاں پر x square ہے تو ہم پہلے x square ہی لکھیں گے so it is x square plus a plus b اب دیکھیں a کے برلے کیا ہے a کے برلے 4 ہے plus b b کے برلے 10 ہے into x then plus a b a b means a کے برلے 4 b کے برلے 10 so it is 4 into 10 or which is equal to x square plus 4 plus 10 ہوگا 14 14 into x is 14x plus 4 into 10 is 40 hence the product x plus 4 into x plus 10 is equal to x square plus 14x plus 40 ٹھیک ہے شاب اسی طرح دوسرا پارٹ ہے اسی کوشن کا پارٹ نمبر سیکنڈ ہے we will find product of x plus 8 and x minus 10 x plus 8 and x minus 10 ان کا product نکال تو بیٹ آپ دیکھیں پھر شاہر observe کری یہ equivalent ہے it is equivalent to جو جیس جیس کہ ہم نے اوپر لکھا it is equivalent to x plus a into x plus b اب x plus a into x plus b کس کے برابر ہے it is equal to x square plus a plus b into x plus a b ٹھیک ہیں تو یہاں دیکھیں یہاں a کے بر لے کیا ہے here a is equal یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس a ہے اور یہاں 8 ہے so here a is equal to 8 لیکن b کے بر کیا ہے دیکھیں بیٹا یہاں پر x کے ساتھ add ہوا ہے b so it is x plus b لیکن یہاں پر x کے ساتھ add ہوا ہے minus 10 so we write x is equal to minus 10 a ke 8 ہے اور b کے بر 10 10 ہے تو یہ کیا بنے گا so it is equal to اب یہاں پر لکھیں x تو x ہی رہے گا یہاں پر a اور b ka value آپ charge کر دیجئے with 8 and minus 10 respectively so it is equal to x so it is further equal to x square plus 8 minus 10 ہو گئے minus 2 minus 2 into x کتنے ہو گئے minus 2 x تو یہ لہٰذا یہاں پر کیا بنے گا minus 2 x بنے گا then plus into minus is minus 8 tens are 80 and the product is x square minus 2 x minus 80 ٹھیک ہے شاب اسی طرح میں تیسرا part دیکھئے part number third کیا part number third میں product 3 x plus 4 and 3 x minus 5 3 x plus 4 into 3 x minus 5 تو جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا یہاں پر بھی ہم کر سکتے اس کو ہم compare کر یں گے compare it with x plus a into x plus b and you may write it is equivalent to x plus a into x plus b اور اب ہم نے اوپر بھی دیکھا x plus a into x plus b b برابر x square plus a plus b into x plus a b لیکن اب آپ observe کریں یہاں پر ہمارے پاس x ہے لیکن یہاں پر x نہیں یہاں equal to 3x یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر x ہے اور یہاں پر 3x ہے so we write x is equal to 3x ٹھیک ہے اور a یہاں پر ہمارے پاس a ہے لیکن یہاں a کے برلے 4 ہے so we write a is equal to 4 and b یہاں پر b ہے اور یہاں پر minus 5 ہے so where b is equal to minus 5 ٹھیک ہے تو بیٹا اب آپ اس identity میں x کے برلے value دیں گے a کے برلے value دیں گے اور b کے برلے value دیں گے اب یہاں پر x کہہ رہے لیکن x کے برلے ہمارے پاس 3x so we write 3x whole سکھ ہے then plus a plus is 4 and b b is minus 5 تو یہ بنے گا 4 minus 5 into x لیکن x کے برلے کیا لیکھیں گے x کے برلے 3x تو یہ بنے گا 4 minus 5 into 3x then plus a into b a کے برلے 4 ہے اور b کے برلے ہے minus 5 اوکے اب دیکھیں بیٹا یہ جو سکیر ہے یہ پہلے 3 پر ہے پھر x پر ہے تو اگر ہم 3 سکیر لیں گے 3 into 3 ہو گئے 9 اور x سکیر so it is 9 x سکیر اب 4 minus 5 کتنے ہو گئے minus 1 minus 1 into 3 x ہو گئے minus 3 x so it is 9 x square minus 3 x plus into minus is minus 4 کے لئے ہوں گا رکی ایک اور سکیر plus 3 by 2 into y سکیر minus 3 by 2 ٹھیک ہے تو اس کو ہم compare کریں گے ایک اور identity ہمارے پاس ہے جو آپ نے پہلے پڑی ہوئی ہے one more identity ہمارے پاس ہے a minus b into a plus b ہے na a minus b into a plus b اور آپ کو معلوم ہے it is equal to a square minus b square تو اگر آپ compare کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پر a کے بلے کیا ہے here a is equal to y square تو a کے بلے y square ہے اور b b کے بلے کیا ہے b کے بلے ہے 3 2 ok شاب تو بیٹا اب ہم کیا کریں گے a اور b اس کا value ہم دیں گے تو ہم value دیں گے یہاں پر a square تو a کے بلے میں کیا لکھوں y square a کے بلے لکھیں گے y square لیکن a پر ایک اور square ہوتا ہے یہ بنے گا y square whole square کیا بنے گا y square whole square minus b square b کے بلے کیا ہے b کے بلے ہے 3 by 2 so it is y square whole square minus 3 by 2 whole square a bit of y square whole square 2 and 2 2 2 2 is 4 so it is y raise power 4 minus y square 3 square 9 and 7 square 2 square 4 and the simplification is y square minus 9 by 4 understand شب اس کے بعد next part ہے وہ آپ کے لئے homework رہے گا وہ آپ خود کریں گے ok let's have question number 2 evaluate the following products without multiplying here we have to find product of 103 and 107 103 into 107 ٹھیک ہے نا تو یہ کیا بن یہ دیکھیں 103 into 107 کو اس طرح لکھیں گے اس کو میں لکھوں گا 100 plus 3 into 100 plus 7 ٹھیک ہے جی تو یہ پھر سے ایک identity بن گئی identity کیا بن بن گئی identity بنے گی آپ دیکھیں آپ اس کو compare کریے with the identity x plus a into x plus b which is equal equal to x plus a plus b into x plus a b تو آپ compare کریے یہاں دیکھیں x کے برلے کیا ہے here x is equal to x 7 into x x کے برلے کیا لکھیں گے 100 then plus a b that is 3 into 7 اب 100 square ہو گئی 100 100 100 20 200 200 ہو گئی 24 zero that is 10 thousand so 100 into 100 is 10 thousand plus 3 plus 7 ہو گئی 10 10 into 100 ہو گئی 1000 then plus 3 7 0 21 to یہ 10 thousand یہ 1 thousand اور 21 10 thousand plus 1 thousand is 11 thousand to کیا بنے گئی 11 thousand and 21 ٹھیک تو اب سیدھے بھی add اس طرح بھی کر سکتے 1 plus 0 plus 0 is 1 then 2 plus 0 plus 0 is 2 پھر تیسرا digit یہاں پر 0 ہے یہاں پر بھی تیسرا digit 0 ہے 0 plus 0 ہو گئی 0 then 1 plus 0 is 1 and 1 so it is 11 17,021 اسی طرح دوسرا پاتھ 95 into 96 95 into 96 اس کا product ہمیں کرنا ہے دیکھ بیٹا 95 into 96 اس کو میں اس طرح لکھوں گا 100 minus 5 100 minus 5 ہوگئے 95 اور 96 کو لکھیں گے 100 minus 4 100 minus 4 ہوگئے 96 so it is again equivalent to x plus a into x plus b جیسے ہم نے اوپر دیکھا بالکل اسی کو compare کریں گے تو یہ ابھی آپ نے دیکھا it is equal to x square plus a plus b into x plus a b تو comparison کرنے سے کیا ملے گا یہاں آپ دیکھ یہاں پر آپ کے 100 لیکن a کے برلے کیا ہے a کے برلے minus 5 اور b کے برلے ہے minus 4 so then it is equal to x square x کے برلے کیا لکھیں گے x کے برلے 100 so it is 100 square then plus a plus b a plus b ہوگے minus 4 sorry minus 5 minus 4 minus 5 minus 4 into x x کے برلے ہوگے 100 then plus a b to a b ہوگیا minus 5 into minus 4 to 100 square پھر سے جیسے آپ نے اوپر دیکھا it is equal to 10 thousand ٹھیک ہے جی minus 4 اور minus 5 ہوگے minus 9 minus 9 into 100 ہوگے minus 900 ٹھیک ہے then minus minus is plus 5 4 so it is 10 thousand minus 900 plus 20 اب پہلے آپ ان 2 کو add کر دی جی 100 thousand sorry 10 thousand 20 کو add کر دی جی کیا ملے گا آپ کو 100 to 0 that is 10 thousand 20 10 thousand 20 میں سے 900 subtract کر دی جی کیا بنے گا 0 minus 0 تو 0 ہو گے اب یہاں سے 1 کریے بارو یہ 12 بنے صوری ابھی بارو کرنے کی زوٹ نہیں 0 minus 0 0 2 minus 0 2 تو اب یہاں سے آپ بارو کری یہ بنے گا 10 پھر یہ بنے گا 10 10 میں 9 subtract کر وہاں رہے گا 1 پھر یہاں رہے 9 so it is 9 120 is پھر اسی ترہی اس میں ہمارا ایک اور پاتھ ہے 104 into 96 پات نمبر 3 we have to find product of 104 and 96 104 into 96 دیکھے بیٹا اس کو میں اس ترہ لکھوں گا it is 100 plus 4 is 104 اور 96 کو میں لکھوں گا 100 minus 4 is 96 now it is equivalent to the identity a plus b into a minus b which is equal to a square minus b square تو اب دیکھیں یہاں a کے برلے کیا ہے here a a کے برلے 100 یہ 100 یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی so a is equal to 100 اور b b کس کے برابر b is برلے کیا لکھیں گے 100 لکھیں گے so it is 100 square minus b b k برلے 4 ہے تو minus لکھیں گے 20 square اب 100 square کتنے ہوگے 10,000 minus 4 square is 16 اب 10,000 میں 16 subtract کریں 10 بنے 10 minus 6 is 4 یہ 9 9 minus 1 is 8 یہ 9 رہے گا اور یہ 9 پھر دسیترہ ہمارے اس میں ایک اور question ہے question number 3 factorize we have to factorize 9 x square plus 6 x y plus y square اس کو بیٹا factorize کرنا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے دیکھیں اس کو اس طرح لکھیں گے 9 x square کے بلے میں لکھوں 3 x holes کیا لکھیں گے 3 x holes گے ٹھیک ہے جی دیکھیں پھر 6 x y 6 x y 6 x y کے بلے 2 2 لکھ دوں گا یہ خود ہی لکھنا ہے 2 اس کے بعد ہم یہ لکھیں گے یہاں پر ہم نے 3 x term لکھی اس کے بعد ہم 3 x لکھیں گے اور اس کے بعد y لکھیں گے تو دیکھیں کیا بنے گا یہ بنے گا 2 3006 x y اور پھر plus y square اب دیکھیں پچھا یہ بن گئی equivalent to the identity a square plus 2 a b plus b square شہباز اب آپ کو معلوم ہے a square plus 2 a b plus b square یہ کس کے برابر ہے it is equal to a plus b whole square تو 3x تو a کے برلے 3x اور b b کے برلے کیا ہے b کے برلے یہ y ٹھیک ہے نا تو یہ کیا بنے گا so it is equal to a plus b whole square اب a کے برلے کیا لکھیں 3x plus b b کے بر لکھیں y hence the factorization is 3x plus y whole square or you can write it has 3x plus y into 3x plus y ٹھیک ہے تو دونوں صورتوں میں یہ same result آئے اسی طرح دوسرا اس میں ہے 4y square minus 4y second part ہے 4y square minus 4y plus 1 ٹھیک ہے تو بیٹا ہم کیا کریں گے 4y square کو میں اس طرح لکھوں گا اس کو لکھیں گے 2y whole square ٹھیک ہے جی پھر minus 4y کو میں لکھوں گا پہلے minus 2 لیں گے اور پھر لیں 2y 2 into 2y ہو گے 4y into لکھیں 1 ٹھیک ہے then plus یہ 1 جو ہے اس 1 کے برلے میں لکھوں گا 1 square کیونکہ 1 square پھر سے 1 ہی ہو گئے تو یہ پھر سے identity بن گئی آپ دیکھیں یہ بن گئی identity a square minus 2ab plus b square اور a square minus 2ab plus b square آپ کو معلوم ہے it is equal to a minus b whole square اب a کے برلے کیا ہے دیکھیں یہاں a کے برلے 2y ہے here a is equal to 2y this term اور b b کے برلے ہے 1 یہ والی term یہ b ہے لہذا ہم کیا لکھیں گے a minus b whole square اب a کے برلے 2y اور b کے برلے 1 2y minus 1 whole square اور you can write 2y minus 1 into 2y minus 1 this is a factor transition اب اس کے بعد اس question میں ایک اور part بجتا ہے وہ آپ کے لئے homework ہے اگر آپ کو نہیں آئے گا مجھے feedback دیں گے میں وہ دکھاؤں گا ٹھیک ہے جی تو آپ آج کے ویڈیو پر محنت کری اگر سمجھ میں کہیں پر problem ہے آپ کو تو آپ